تکلیفوں کو ختم کر دے اللہ باگ آپ کو پانچے وقت کا نمازی بنا دے اور اپنا نام لینے والا بنا دے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی نایاب وظیفہ ہے تو وظیفے سے مراد چھوٹے چھوٹے ایسے قرآنی نسخے ہیں جن سے آپ کو کرنے میں فائدہ ہے نقصان تو بناوز بلہ نہیں ہے تو آپ کریں انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت بہتر اور بہت بھلند اور بالا بن جائے گی تو جو آج میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں جب آپ آپ جب یہ وظیفہ جب آپ شادی کرتے ہو یا کوئی اپنی زندگی میں جب آپ کو کوئی دوسرا ساتھی شریک کرتا ہے یعنی کہ شرکت کرتا ہے تو یہ وظیفہ تک پڑھنے والا ہے تو جو یا تو دلہن خود اپنے شوہر کے لئے پڑھے یا پھر دلہن اپنی بیوی کے لئے پڑھے طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو میں نے سکرین کی اوپر جو آیات مبارک چل رہی ہے اللہ ہمہ انہی اسعالو کا یہاں سے لے کر تو تک یہ آیات مبارکہ ہے یہ اپنے پڑھنی ہے اور ماتھی پر ہاتھ رکھ کر پڑھنی ہے اگر شوہر ہے یعنی دلہا ہے تو وہ پڑھے اور اگر دلہن ہے یعنی کہ بیوی ہے اس کی تو اپنے شوہر کے ساتھ پر رکھ کر پڑھے اور دونوں میں سے اگر کوئی نہیں کر سکتا تو جو لڑکی کی والدہ ہے پانی کے اوپر دم کر کے اس لڑکی کو پلائے تو بہت نایاب یہ وظیفہ ہے یہ کرے اس سے بالکل بھی اس طرح کی جو گھروں میں پریشانی ہوتی ہیں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تکلیف آتی ہیں یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا بچیوں کے لیے بہت زیادہ بعد میں مسئلے ہوتے ہیں تو اس سے اس کے ارد ہسار قائم ہو جائے گا جس سے پھر کبھی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جو انسی لڑکی کی والدہ ہے وہ پانی میں پڑھ کر دم کر کے لڑکی کو پلائے گی تو انشاءاللہ ان کی گھر میں اسی قسم کا مسئلہ ایسا نہیں ہوگا تو ترجمہ اس آیات مبارکہ کا میں آپ کو سنا دیتی ہوں کہ اے اللہ میں تک سے اس کی بھلائی اور اس کے عادات اور اخلاق کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور اس کے شر اور اس کے اخلاق کی عادات کے شر سے تیری پناہ مانگتی ہوں اگر مرد ہے تو عورت کا نام لیں اگر عورت ہے تو مرد کا نام اپنے ذہن میں رکھے ٹھیک ہے یہ دعا جو ان سے ہے ابو دعوت کی کتاب میں بھی جو ہے شائع ہوئی تھی یا جو جامع کتاب میں اس میں بھی یہ دعا ہے تو آپ اگر آپ کو یہاں سے سمجھ نہیں آتی تو وہاں پر بھی آپ تراش کر سکتے ہیں بہت آسانی آپ کو مل جائے گی اسی کے ساتھ اجازہ چاہتی ہے اپنا بہت زیادہ خیال لکھیں کہ اللہ پاکہ کو کرنے کی تفیق اتا فرما اللہ پاکہ کو تمام مشکلوں سے دور رکھیں پریشانیوں سے دور رکھیں اور آپ کی زندگی کو بہت نایاب اور بلند والا بنا دیں اسی کے ساتھ اجازہ چاہتی ہوں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ بہت نایاب